این اے ایک سو بیس میں زمینی الیکشن کا موارکہ مریم نواز والدہ کی انتخابی مہم کے لیے میدان میں آگئی داتا دربار پر حاضری سما سے خصوصی گفتگو کلسوم نواز کی کامیابی اور فتح کے لیے دعا لاہور میں سیاسی گہمہ گہمی مریم نواز مزنگ میں پہلے انتخابی دفتر کا افتتاح کرنے پہنچ گئی کارکنوں کی بڑی اتادات موجود ہے چکوال میں تحریک انصاف کی رکنیت سازی مہم امران خان نے افتتاح کر دیا کہتے ہیں لاہور کے زمینی الیکشن سے فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستانی قوم عدلیہ کے ساتھ کھڑی ہے آصف علی زرداری کی بریت پر نیب پر کڑی تنقید چکوال میں ہائیوے پر امران خان کی گاڑی کے قریب کارکن کی موٹر سائیکل کو حادثہ کوئی نقصان نہیں ہوا کھلاڑی کھانے پر بھی ٹوٹ پڑے ایک دوسرے پر ڈنڈے برسا دیئے این آروں میں میاں صاحب کی واپسی کا معاملہ بھی شامل تھا پرویز مشرف کی وردی اتارنے کے لیے نون لی کو پنجاب میں حکومت بنانے دی آصف علی زرداری کہتے ہیں ان کے خلاف تمام کیسز سیاسی انتقام کے لیے بنائے گئے تھے چار چار سو پیشیاں بھکتی لیکن عدالتوں سے لڑنے کے بجائے مقابلہ کیا آیان علی اور آصف علی زرداری کے بعد ڈاکٹر آسن کو بھی اچھی خبر مل گئی سپریم کورٹ نے علاج کے لیے باہر جانے کی اجازت دے دی وزارت داخلہ کو نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکوم سندھ کے شہری عوام کو دیوار سے نہیں لگایا گیا بلکہ دیوار میں چنوا دیا گیا ہے ایمکی ایم پاکستان نے نئی مردم شماری کے نتائج مسترد کر دی ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں غیر تحریری آئین سے کراچی والوں کو ریڈ انڈین بنایا جا رہا ہے پی ایس پی نے بھی کراچی کی عبادی کم ظاہر کرنے کو سازش قرار دے دیا عوام کے ساتھ یہ فراٹ کیا گیا ہے تو باکسر زمین پارٹی نے پہلی فرصت میں اس کو مسترد کیا ان کے نتائج گوگل، ورلڈ پاپولیشن، فوربز، نیو جیوگریفی، بولڈ اطلس اور غیر ملکی انجیوز کی ویب سائٹس پر کراچی کی عبادی لگ بھگ ڈھائی کروڑ مگر مردم شماری ریپورٹ میں صرف ایک کروڑ انسٹھ لاک کیا سب جھوٹ بول رہے ہیں کراچی والوں کا سوال مردم شماری کے نتائج پر تحفظات ادارہ برائے شماریہ سینٹ کے قائمہ کمیٹی کو مطمئن کرنے میں ناکام پی ٹی آئی نے ایک ہزار چھہ سو اسی بلوکس میں دوبارہ سروے کی سفارش کر دی خان صاحب نے ایک وقت میں کہا تھا کہ چار ہلکے کول دو ہم نے بھی ان کو یہی کہا ہے کہ ایک سو ایک لاکھ اٹھا سٹ میں سے سولہ سو ہلکے کھول لیں اس سے پتہ چل جائے گا کہ ایکسرسائز ان کی ٹھیک ہے کراچی میں وقفے وقفے سے بارش کا سسلہ جاری گلچن اقبال گلستان جوہر لانڈی صدر آئی ایچ اندریگر روڈ سمیت کئی علاقوں میں رم جھم اسکری تھری کے قریب درخت گر گیا رکشہ اور موٹر سائیکل تبا مکان کی دیوار کو بھی نقصان پہنچا اس سے پہلے کراچی میں تیز بارش ہیں محکمہ موسمیات نے تین روز میں ڈیرھ سو میلی میٹر تک بارش کی پیش گوئی کر دی اربن فلڈ کا خدشہ ندی نالو کی صفائی نہ ہو سکی گجر نالا کچھرا کنڈی بن گیا سلاوی صورتحال میں کیا ہوگا شہری پریشان لاہور میں مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش موسم انتہائی خوشکوار ہو گیا پیسل آباد میں بھی رم دھم پھوار گرمی کی شدت کام ہو گئی عید قربہ میں صرف تین دن باقی ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں بھاو تاؤ اروج پر لاہور میں ترک نسل کے دمبوں نے دیسی دمبوں کو پیچھے چھوڑ دیا پیسل آباد میں نازوں سے پلے بکروں کی آو بھگت کراچی میں بکروں کے فیشل کے لیے سالون کھل گیا یہ تھوڑا سا بگڑاوا جانور ہے جو اس بار ہم لے آئے ہیں اور یہ ایسے ایجیٹیٹ کر رہا ہے کہ جیسے ہم نے اس کے مالک کو پیسے نہیں دیے بخدا میرے خال میں پورے چوراسی ہزار دی ہیں خربانی کے ایک حالے یہ مستحقین کو دینے ایم کی ایم کے سیبرہ فاروق ستار کا بیل بھی خورانت نکلا کہتے ہیں پورے چوراسی ہزار ادا کیے نخریلے بیل کا نام ٹونٹ ٹچ بھی رکھ دیا اور ترانہ سناؤ جذبہ جگاؤ سما کی منفرد مہم جاری آج ترانہ شیخ اپورا کے گورنمنٹ ایم سی گرلز ہائی سکول سے براہ راست نشر کیا گیا تین ہزار طلباؤ اور اسازہ نے ترانہ پڑھا موسیقی موسیقی